موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو شرط پوار نے کہا کہ راج میں سرکار بنانے کو لے کر صرف ایک ہی وکلپ ہے اور وہ ہے شفصینہ اور باشپاہ کو سرکار بنانا چاہیے پردیش میں راشپتی شاسن سے بچنے کے لیے دوسرا اور کوئی وکلپ نہیں ہے ان سی پی نیتا شرط پوار نے آج شفصینہ کے ورشت نیتا سنجے راوت سے ملاقات کی اس ملاقات کو لے کر شرط پوار نے کہا کہ راوت اور میں نے آج آگامی راسترابہ سیشن پر چرچہ کی ہے کچھ ایسے مددے تھے جن پر ہمارا ایک جیسا اسٹینڈ ہے ان سبی پر ہماری بات ہوئی پوار نے کہا کہ باشپاہ شفصینہ پہلے پچھلے پچیس سالوں سے ایک ساتھ ہیں آج یا کل دونوں ہی پارٹیاں ایک بار پھر ساتھ آ جائیں گی چیزی بات ہے کہ ویزے کی اور ان کے ساتھی دار ان کے پاس نمبر ہے سرکار بنانے کی جن پر داری ان کے پاس ہے ان کے اوپر ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا کریں مہاراست کی راجنیتی میں ان دنوں بھوچال آیا ہوا ہے پوار نے کہا سرکار بنانے کو لے کر باشپاہ شفصینہ اپنے اپنے رکھ پر اڑے ہوئے ہیں ایسے میں اگر دونوں دلوں کے بیچ جلدی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے تو راج میں راشپتی شاسن لاغو ہو سکتا ہے پردیش میں راشپتی شاسن لاغو نہ ہو اس کا صرف ایک ہی وکل بچا ہے کہ باشپاہ شفصینہ دونوں مل کر نئی سرکار کا گھٹھن کریں وکیل اور پولیس والوں کی مار پیٹ کے معاملے میں ویوات تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے دلی ہائی کوٹ نے کہا ہم نے اپنے رویوار کے آدیش میں کہا تھا کہول دو ایف آئی ایڑ جو اس دن تک درج ہوئی ہیں اس کو لے کر کاروائی نہیں ہوگی اس کے بعد اگر کوئی ایف آئی ایڑ درج ہوئی تو اس پر دلی پولیس کاروائی کر سکتی ہے دلی ہائی کوٹ نے بودھوار کو کہا کہ گرہ منترالے کی سپشٹی کرن کی مانگ والی ارجی کا نپٹارہ کر دیا گیا ہے ماملے کی میڈیا ریپورٹنگ پر کوئی روپ نہیں ہے دلی ہائی کوٹ نے اپنے آدیش میں کسی طرح کا سپشٹی کرن دینے سے انکار کر دیا ہے ہائی کوٹ نے کہا کہ سبھی کچھ ہم نے اپنے آدیش میں لکھا تھا دلی ہائی کوٹ نے گرہ منترالے کی ارجی خارج کر دی ہے گرہ منترالے نے دو نومبر کو تیس ہزاری کوٹ میں وکیلوں اور پولیس کے بیچ ہنسا کو لے کر ہائی کوٹ کے آدیش پر سپشٹی کرن مانگی تھی اس کے علاوہ دلی ہائی کوٹ نے ساکیت جلہ آدالت ماملے میں پولیس کی ارجی کو کھارج کر دیا ہے پولیس نے بکیلوں پر ایف آئی ارجی کرانے کی اضافت مانگی تھی مکہ منتری کملنات جی آپ کا اقبال کم ہو چکا ہے آپ کے لوگ ہی آپ کی باتوں کو انسنہ کر رہی اور آپ کے آدیشوں کو ہوا میں اڑا رہی کملنات جی اگر پرسط ملے تو ان درشیوں کو دیکھ لیجے گا ان دور نگنگم کے یہ کرمچاری آپ کی منشا اور آپ کے آدیش کے مطابق منتری تلسی سلاوٹ کے اوید ہودنگ اور پوسٹر ہٹا رہے تھے تب ہی تلسی سلاوٹ کے لوگوں نے ان کے ساتھ پتتمیدیاں کی اور ان کی جمکر پٹائی لگائی مکہ منتری کملنات جی آپ یہی بدلہ چاہتے تھے کہ آپ کے آدیشوں کی ایسے ہی دھجیاں اڑائی جائے تو آپ کو یہ مبارک سبھے سماج میں اسے گنڈا گردی کہا جاتا ہے جو آپ کے کیابینٹ منتری تلسی سلاوٹ کے لوگ کر رہے ہیں ان دور میں بینا پوسٹر اور بینر کے نیتاؤ کو تو جیسے راجنیتی پسند ہی نہیں آ رہی ہے سواستے منتری تلسی سلاوٹ کے جنم دن کے موقع پر منتری کے رشتدار اور سمرتھکوں نے نیم ورود منتری کے نیواز کو پوسٹر اور بینر سے پاٹ کر گنڈ مچا دیتا ہے اور اب جب نگر نگم کا املہ پوسٹر اور بینر ہٹانے گیا تو کرمچاریوں کے ساتھ گالی گلوج کر مار پیٹ کی گئی مکھے منتری کماللات جی اگر اسی طرح منتریوں کے سمرتھک نگم کرمچاریوں کی پیٹائی کریں گے تو کیسے آپ کے سپنے کا ہورڈنگ مکت پردیش بن پائے گا مدھی پردیش کے مکھ منتری کماللات جی آپ پردیش کو ہورڈنگز اور ویانر مکت کرانے کے لیے لاکھ جتن کر لیں لیکن آپ ہی کے لوگ آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں سریام آپ کے نردیش کے باوزود آپ کے منتریوں دوارا آدیش کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس ماملے میں بھی آپ کے سواست منتری تلسی سلاوت کو خود ایسا کرنے والوں کو روکنا چاہیے تھا لیکن آپ کے منتری نے بھی ایسا نہیں کیا ان دور میں تو منتری جی کے سرکاری آواز کو جرمدین کی ودھائیوں کے ہورڈنگ اور بیانر سے پاٹ دیا گیا تھا اس بات کی جانکاری جیسے ہی نگر نگم کو لگی ویسے ہی انہیں ہٹانے کے لیے نگم نے قوائد شروع کر دی لیکن منتری سمرتھک نگم ادھکاریوں سے ویوات پر اتارو ہو گئے نگم کرمچاریوں اور ادھکاریوں نے نیموں کا حوالہ دے کر ہورڈنگ ہٹانے کا پریاث کیا تو اس پر منتری کے سمرتھک نگم کرمچاریوں کو گالی دینے لگے اور ان سے مارفید تک لی دوران منتری کے بھتیجے اور سمرتھکو نے نگم اپایوکت مہندر سنگھ سے سیخی بہت کی اور کوریج کر رہے میڈیا کرمیوں کو بھی کوریج کرنے سے روکا ایسے میں کہنا لازمی ہوگا کہ نیم قائدوں اور آدیشوں کا پاٹ پڑھانے والے منتری اپنے ہی مکھیا کے آدیش کا پالن اپنے سمرتھکو سے کروانے میں اصفل ثابت ہو رہے ہیں پچھلی دنوں اوید ہوڑنگز اور بیانر کو لے کر مکھی منتری کملنات نے پشت نردیش دیئے ہیں یدی ان کا سویم کا پوسٹر بھی ہو تو ہٹا دیا جائے لیکن مکھی منتری کملنات جی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی پکڑ آپ کے منتریوں پر ہی کمزور ہو گئی ہے مہاپور مالنی گوڑ نے اپیل کر کہا کہ میں بھاجپا اور کانگریس دونوں کے لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس شہر کو ہم نے کافی محنت سے سوچھتا میں نمبر ون بنایا ہے ہماری محنت بیکار نہ کریں شہر کو سوچھ رکھنے میں ساہتہ کریں سواشتہ منتری تلسی سیلاوٹ نے سمردھ کو دوارا نگم کرمچاریوں سے مارپیت پر کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن مہاپور نے ایسے تطووں پر ایف آئی آر کروا رہی ہیں مرمانہ نینیہ مکھے منتری کامل ناج جی نے کیبینیٹ میں سکتہ نے دیتے کہ کوئی بھی بینر پوسٹر ہورڈنگ نہیں لگائیں گے لیکن پھر بھی کانگریس کے کارکارتا مانتے نہیں اور سبھی لوگوں نے بینر پوسٹر لگائے تھے منتری جی کے جنمن دیوس کے تو ان کو نکالنے ہمارے نگم کے کرمچاری کے اچھے ان کے ساتھ مارپیت ہوئی اور اس کی ایف آئی آر آج کروانے جا رہا ہے سکتہ کاروئی ہوگی ادھر کامل ناج کے نردیشوں کی دھجیاں اور وانے والے منتری سلاوت نے کہا کہ میں نے اپنے سبھی کارکارتاؤں کو نردیش دیئے ہیں کہ کسی کے بھی جنمن دن پر بینر اور پوسٹر نہ لگائے جائیں بینر پوسٹر کے پیسوں سے گریب بسیوں میں جا کر جنمن دن منائیں منتری سلاوت کو یہ گیان اس کھٹنا سے پہلے سامنے نہیں آیا ان کے رشتداروں اور سمردھکوں نے جب مکھے منتری کمل ناج کے نردیشوں کا انتیم سنسکار کر دیا تب ان کی بات سامنے آئی ہے خبر ہے کہ منتری اس ماملے میں اپنے رشتداروں اور سمردھکوں پر ماملہ درج نہ ہو اس کی تکڑم میں لگ گئے ہیں منتری سمردھکوں دوارہ مارپیت کی کھٹنا کے بعد نگم کرمچاریوں میں روش کا ماہول ہے وہ ان سبھی لوگوں کی خلاف سخت کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں جنہوں نے مارپیت کی ایسے میں بہاپور بھی سبھی کرمچاریوں کے ساتھ کھڑی ہیں ایسی ایسی ایکس ورک کے لیے پولیس مہا ندیشک کی ایڈوائزیری پر گرہ منتری بالا بچہ نے کہا کہ جاتی پوچھ کر کاروائی نہیں کی جا سکتی اس سمن میں ڈی جی بی کے ساتھ میٹنگ کروں گا حالانکہ پورے دیش میں اس طرح کی بات سامنے آئی ہے ایسی ایسی ورک کے ساتھ اس طرح کے ماملے آئے ہیں ان کو لے کر کہا گیا ہوگا پولیس مہا ندیشک کے پتر کو ہر کوئی اپنے نجری سے دیکھ رہا ہے پتہ تو یہ بھی چلا ہے کہ گرہ منتری کو بھی اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی اور کوئی زیادہ آپ جانکاری چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو پھلپد کروں گا ڈی جی پی کے پتر کو لے کر بی جی پی ودایق وشواہ سارنگ نے کہا کہ یہ اپنے آپ میں ثابت کر رہا ہے کہ مدد پردیش کی قانون ویوستہ بہت خراب ہے سرے رہا لوگوں کو مارا جا رہا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریف ہو رہا ہے فریادی اگر تھانے میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی درویوار ہو رہا ہے اگر ڈی جی پی نے ایسا پتر لکھا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو گلت ہے مخبندری کو سامنے آ کر اس کا جواب دینا چاہیے مدد پردیش کی قانون ویوستہ بس سے بتر ہو گئی ہے سرے رہا لوگوں کو مارا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریف ہوتا ہے انوسوچی جاتی جن جاتی کے ساتھ درویوہار ہوتا ہے اور اس سے اوپر یدی کوئی فریادی کھانے جاتا ہے تو پولیس کرویوں دوارہ بھی اس کے ساتھ انرگل ویوہار کیا جاتا ہے اور اسی کارن ڈی جی پی کو اس طرح کا پتر لکھنا پڑا بہت شرمناک ہے ادھر آدم جاتی کلیان منطری اومکار سنگھ مرکام نے ڈی جی پی کی ایڈوائیدری کو صحیح اور سٹیک بتایا منطری نے کہا آرکشن کی مانگ کو لاغو رکھنے کی مانگ رکھنا کیا ہمارا عدھکار نہیں ہے پچھلی سرکار میں ان جن جاتیوں کے گریبوں پر ایسے پرکرن درج ہوئے اس کو دشتگت کرتے ہوئے ڈی جی پی نے ننے لیا ہے پچھلے دنوں ساماجک نیا ایوم عدھکاریتا منطرال نے ایک ریپورٹ جاری کر دیش بھر میں الگ الگ راجیہ میں شراب کی خپت کے آکڑے پیش کیے تھے اس ریپورٹ پہ بتایا گیا تھا کہ 35.3 فیصد بکری کے لیے 7-36 گر دیش بھر میں شراب کی خپت کے ماملے میں اول ہے اس ریپورٹ کے جاری ہونے کے بعد سے لگاتار اس کی چرچہ ہو رہی ہے وہیں راجی میں ایک بڑا ورگ لمبے سمیے سے شراب بندی کی مانگ کر رہا ہے پوروکی بھاج پاسرکار نے راجی میں پور شراب بندی لاغو کرنے کے لیے چرنبند پرکریہ شروع کی تھی اس کے علاوہ شراب دکانوں کی سنکھیا کو کم کرنے کی پرکریہ بھی اپنائی جا رہی تھی ویدھان سبح چناؤ میں بھی شراب بندی ایک بڑا مددہ تھا شراب بندی لاغو کرنے کے لیے راجی میں ایک کمیٹی بھی گٹھت کی گئی تھی لیکن کمیٹی نے بعد میں اپنی انوشنشہ میں شراب دکانوں کی سنکھیا کو کم کرنے کے بجائے بڑھانے کی بات کہی تھی راجی میں چناؤ کے بعد کانگریس سرکار سبتہ میں آئی اور شراب بکرے کی پرانی ویوستہ کے ساتھ ٹھیکا بڑھنالی کو دوبارہ لاغو کیا گیا کینڈر سرکار کی ریپورٹ پر پرتکریہ دیتے ہوئے پردیش کے آفکاری منتری کواسی لخما نے کہا کی کینڈر سرکار اس ریپورٹ کے ساتھ آشنکہ کے گھیرے میں آگئی ہے انہوں نے کہا کی سرکار نے گلت آکڑے پیش کی ہیں راج میں کانگریس سرکار ہونے کے کرنڈ ڈیج کی بھاجبہ سرکار نے یہ آکڑا دربھاونا پوروک پیش کیا ہے تاکہ راجی کی بدنامی ہو منتری نے شراب بندی کے نام پر کیندر سرکار پر راج کرنے کا بھی آروپ لگایا ہے کلیکٹر کاریالے میں 25 لاکھ کی قیمت سے لگانے کا مام راب ٹول پکڑ رہا ہے جس پر پر پربھاری منتری ڈاکٹر گووین سنگھ کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا سانسط بننے سے پہلے انہیں میڈیکل پریقشن کرانا تھا ان کی مانگ پر جلہ یوجن سمیتی کی بیٹھک ترنت نیچے رکھے جانے پر بھی وہ بہشکار کر کے راج نیتک نوٹنگ کی بازی کرتی رہی ہم نہیں چاہتے کہ سانسط کی مریاد کے وپرید کوئی کارے ہو حالان کی اب بیٹھک نیچے ہی ہوگی جس کے لیے مانتری ڈاکٹر گووین سنگھ ہم نے چاہتے کہ سانسط کی مریاد کے پر کوئی کار ہو تو میں نے کریکٹر سے کہا ہے انوٹ کیا کہ بیٹھک اگر سانسط کو بلاتی ہیں تو بیٹھک نیچے کے پس ہم خراتل پر کی جائے تاکی انہ پریسانی نہ آنے جانے میں اب اس کے بعد ٹیم نے سمرول تھانا چھتر میں پدست ٹی آئی سمیں تین پولیس والوں کو رشیبت لیتے پکڑا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شکایت کرنے والی یوک منو شرما کا ریز سے بھرا ٹرک خندو روڈ پر مہت تحصیل کے پاس سمرول تھانا پکڑا لیا گیا تھا جس کمدی لوگ ایک ٹیم نے چھاپ مار کاروائی کرتے ہوئے ٹی آئی سمیں تین پولیس والوں کو رشیبت لیتے رنگ ہاتھوں گیر اپ مانتری پردیمان سنگھ ٹومر کے نالے میں گھوس کر صفائی کرنے کے ویڈیو بنوانے کے باد اب وہ لوگوں کے نشانے پر آ گئے ہیں گوالیر میں نگر نگم پریشت کی بیٹھک میں پارشد نے مانتری پردیمان سنگھ کو نوٹن کی باچ کرا دیا اور کہا ان کو اس کا اتنا چسکہ ہے تو پہلے خود کا گھر ہی صاف کر لیا کرے ویوستہ ہونے کے باوزود منتری کے ڈرامے پر اب سوال اٹنا شروع ہو گئے پریشت کی بیٹھک میں پارشد کے کٹاکش دیکھ نگام یک سنتیپ ماکن نے ایک ضروری بیٹھک میں جانے کی ازازت مانگی تو سواپتی راکیش ماہور نے پارشد کی سہمتی سے آدھے گھنٹے میں بیٹھک پندرہ نومبر تک کے لیے ہی ستھگت کر دی پارشد بلویر سنگ تومر نے کہا مداری ڈگڈگی لے کر آتا ہے اور تماشا دکھا کر چلا جاتا ہے ارے شہر میں ہزاروں نالے ہیں ان سبھی کی صفحہی کرو پارشد دینیش دیکشت بولے کہ کانگریس کے تتھا کتھت ایمیلے نالیوں میں گھوس رہے ہیں پاشد برجیش گپتہ نے ایکو گرین پر سوال اٹھ آخر نگمہ یکت کو لگنے لگا کہ منتری کا مدہ گرمانے لگا ہے تو انہوں نے کہا کہ پچھلے پندرہ دن میں شہر میں صفائی دکھنے لگی ہے پیچی منتری سکدے پانسے نے بھاجپا پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ آتی ورشتی سے کسانوں کی فسل خراب ہو گئی پردیش میں بیجی پی 28 سانسد ہیں اور ایک نے بھی راہت راشی کی مانگ کی ملتائی ویدھان سبحہ کا بھاونات مک مددہ ہے کچھ آساماج تطو نے تھانے میں گھس کر مار پیٹ کی آتن کے کارن آروپیوں کو بھگایا آ گیا بے ایمان لوگ کس مو سے بات کرتے ہیں بیجی پی والوں نے صرف گھوش نہ کی وہ آج تک پوری نہیں ہوئی کلنگ کلنگ پی کو شیور راج نے کمال نات کے ہاتھوں سوپا تھا سی ایم کمال نات اچھے کام کرنے کے پریاس کر رہے ہیں سوپا اور ماننی مکہ منتری کمال نات نے کر جی مان پی کی شروعات کی جس کے کارن کسانوں کی آت مطی رکھی پانسے نے کہا کہ ایم پی میں اوڈیوگ نیتی کے تحت سی ایم نے پہلے ادیوگ پتیوں کے لیے وشوا سیار کیا مین ایم پی اس کی بانگی تھی اب اسی کے تحت وہ دوبائی دورے پر ہیں دیوگ پتیوں سے بات کریں گے پانسے نے کیندر سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان پاکستان کی بات کرنے سے جنتا کا پیٹ نہیں بھرتا جنتا کے لیے کام کرنا پڑتا ہے جھابوا کی جنتا نے بتا سرکار کہہ رہی ہے کہ کسان بینکوں کا پیسہ جمع کر دیں بعد میں ان کو دھیرے دھیرے واپس مل جائے گا سرکار یہ ٹھیک نہیں کر رہی کہتے خجانہ کھالی کر دیا کھجانہ کوئی اورنگ جیب کا لوٹ کے لکھ لیا اور بعد مکھرچ کر دیا ٹیکس آتا ٹیکس ہر مہینے آتا جنتا کہ وہ ٹیکس خرچہ کرتے ہیں کہاں جا رہا پیسہ اور جب ہم معاف جے کی بات کرتے ہیں تو خود دھرنا دیں گے ڈائی ورڈ کرنے کے لئے بجلی کے بل مار رہے ہیں لوگوں کو بجلی کے بل مکھ مکھ منتری چھتھی لکھ رہے ہیں کہ نیمت کرلو بعد میں دیکھ لوں گا وگی پن جاری کیا جا رہے ہیں اور وگی پن میں لکھا جارہا پہلے پیسے جمع کر دو بعد میں وہ کرج مافی کی پاترتہ ختم نہیں ہوگی یہ کون سا تم آسا کر رہے ہو کمال لات شیورا سنگھ نے کہا کہ کسانوں کو بینک سے نوٹس دیے جارہے ہیں پریشان ہو کر کسان آت میں ہتیا کر رہا ہے پور مکھ منت شیورا سنگھ چوہان نے کمال لات سرکار کی نئی آب کاری نیت کی آلوچ نا کرتے ہوئے کہا کہ مدیرہ ہائی سکول میں یوگ شیویر کا ایجن کیا گیا شیویر میں ڈاکٹر ترون رماشنکر چودری نے گرامینوں کو بتایا کہ بینہ دوائیوں کے سواست کیسے رہیں ساتھی یوگ کے محتو کے بارے میں بتاتی ہوئے درجت گرامینوں کو یوگ رانائیم وصور نمسکر کر آیا گیا یوگ ترون چودری نے بتایا کہ ورطمان پرویش میں انیمیت جیوین شیلی سے جڑی بیماریوں کا پرسار ہو رہا ہے اس سے کئی پرکار کی بیماریاں اتھ پن ہو رہی ہیں جس سے بچا کی لیے جیوین شیلی میں بدلہ کی آوشکتہ ہے جو کی نیروگی کیا عبیان کے انتر گات آتا ہے اس میں ورط جن ورامین کو پرانائیم یوگ اور سو نمسکر کراتے ہوئے یوگ سے نیروگی کیا کیسے پائیں اس کے بارے میں جانتا رہی گئی آپ دیکھ رہے ہیں ڈخ لیو سنگیت 300 لہریوں س سانسکر ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسل وادیوں کے گر تا جھوپڑی سے مہلو تا پک دنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤ سے شہر تا راج دیتی سے کوٹ نیتی تا دکھر نیو آپ کے ہاتھ